نمسکار میں ہوں عاصف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسنل دستک آج دوستو بڑی خبر پر بات کریں گے کس طریقے سے لوگتنپ کی حتیہ ہو رہی ہے اور چنہ آئیوگ سو رہا ہے ایک طریقے سے کیا سوال کھرے ہوتے ہیں کہ چنہ آئیوگ موڈی سرکار کی ملی بھگت ہے بتا دے کہ پہلی چرن سے اب ایکجٹ پول سامنے آ چکے ہیں ایکجٹ پول میں موڈی لہر ہے بیسکلی جمینی حقیقت پہ کچھ اور ہے لیکن ایکجٹ پول پر سوال کھرے ہو رہے ہیں دو دن بچا ہوا ہے 23 مئی کو نتیجے آئیں گے کیا ایکجٹ پول صحیح ثابت نہیں ہوتے ہیں ایکجٹ پول کو لے کر جو دعوے کیے جارہے ہیں کہ فل بہومت سے انڈیا کی سرکار پھر دوبارہ بننے والی ہے لیکن کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ 23 مئی کو سامنے آ جائیں گے اس سے پہلے دو دن اور اب یہ میڈیا کا کھیل دیکھئے ایک طریقے سے میڈیا کا 22 تاریک تک میڈیا ایکجٹ پول دکھاتے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایکجٹ پول میں بھی آکرے کم زیادہ ہو رہا ہے کل کے اگر بات کریں جو کل ایکجٹ پول آئے تھے اس میں کئی چینلوں سے بڑی گلتی ہوئی تھی آکرے کو لے کر لیکن اس کے بعد پھر آکرے اپنے آپ گھڑ جاتے ہیں تو کہیں بڑھ جاتے ہیں وہیں دوسری طرف پہلے چینل سے ہی ایویم کو لے کر دھاندلی خرابی چینل پہلے چینل کو لے کر گوہ میں سب سے پہلی جو خبر آئی تھی وہ بہت چکا دینے والی تھی اس کے بعد دوسرے چینل تیسرے چینل وہیں اسی بیچ اخلیش شادب نے بھی نشانہ سادہ تھا جم کر حملہ بولا تھا کہ دھاندلی ہو رہی ہے یو پی بھی کئی راجعوں میں ایسی ویڈیو سوسل میڈیا پر ویرل ہو رہا تھا اور ایسی کئی خبریں آپ لوگ کے سامنے میں لے کر آیا تھا لیکن یہ بہت چکا دینے والی خبری ہے بچے ہوئے ہیں نتیجے کے صرف اور صرف اب دو دن لیکن ایویم کا کھیل دے گئے کس طریقے سے بی جے پی ایجٹ پول کو سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئے ہیں جو ان کے کاری کرتا ہے جو ان کے نیتا ہے وہ سرعام سرک پر کنڈا گھردی کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں ایویم کی گاڑی بھری ہوئی پکڑی گئی جہاں پر ایس پی بی ایس پی کے کاری کرتا نے بوال مچا آیا ہے پولیس کے سامنے نوک جھوک بھی ہوئی ہے جو یہ ویڈیو کل سے سوسل میڈیا پر کافی زیادہ ویرل ہو رہا ہے اور یہ کوئی ایک خبریں نہیں ہیں ایسی کئی خبریں ایسی کئی خبریں چناؤں کے سمیں دیکھنے کو مل چکا ہے جہاں پر ایک طرف اگر چناؤں کے بات کرے تو ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردھان منتری موڈی اور اس کے نیتا کس طریقے سے جی جان لگا کر صرف اور صرف جنتہ کو لبھانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن لاشت مومنٹ میں آ کر جب نیتی یہ سامنے ہیں تو ایوی ایم کا کھیل دیکھئے کس طریقے سے ایوی ایم میں بدلے جاری ہے ابھی جھانسی اور فیراج آباد چندولی کا جو ماملہ سامنے آیا وہ گہت چکا دینے والا ہے جہاں پر ایسپک کے نیتا دھرنا پر بیٹ گئے ہیں رنگو ہاتھیں بجے پی کی پول کھلتی ہوئی ویڈیو آج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اسی پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں ایکجیٹ پول کا جو کھیل ہے وہ کس طریقے سے سارے چینل کسی چینل میں یو پی میں اگر بات کریں تو کسی چینل میں گھٹ بندن کو کم سیر دی گئی ہے وہیں کوئی اور چینل بجے پی کو تھوڑا سا انیس بیس کا فاصلہ دیا تو اس طریقے کی کیسے کیا ای وی ایم کیا ایکجیٹ پول میں بنائے جو ایکجیٹ پول کے آخرے نکالے گئے ہیں اس میں کیا گھٹالہ ہے ایکجیٹ پول ویسے ایکجیٹ پول صحیح نہیں مانے جاتا اگر ایکجیٹ پول کی بات کریں تو ایکجیٹ پول ایک طریقے سے گلت ثابت ہوا ہے دوہزار چار کی اگر بات کریں وہیں دوہزار نو کی بات کریں اور ابھی حالے میں ہشتریلیا کی بات کریں ایکجیٹ پول وہاں پر بیفل ثابت ہوا ہے تو ایکجیٹ پول کے بارے میں آپ مت سوچئے دو دن بچا ہوا ہے نتیجے کیا ہوں گے یہ تو 23 تاریخ میں پتا چلے گا جیسے اگر بات کرے موڈی لہر کی تو موڈی کی لہر کہیں نہیں ہے جب ایکجیٹ پول آئے تھے تو اس کے بعد سوسل میڈیا پر ایسی کئی تمام خبریں سامنے آئی تھے کہ ایکجیٹ پول نیوز چینل بی جے پی سرکار یعنی کی موڈی سرکار کے دوارہ بنوایا گیا ہے دباؤ پیدا کیا گیا ہے جس سے تاکہ سماج جنتا کو گمڑھا کیا جائے یہ پتا لگا جنتا یہ سمجھ جائے کہ بی جے پی کی سرکار بننے والی اور ان دو دنوں میں جو ای وی ایم کا کھیل ہے اسے اس آکرے میں تبدیل کر دیا جائے کہ جنتا کو پتا نہ چلے اور پھر سے موڈی سرکار آ جائے تو آپ یہ چیز کو سمجھئے کہ جنتا اور جو بی بکش ہے ہمیشہ اس بات کو لے کر سوال کھرے کر رہی ہیں کہ ای وی ایم میں دھاندلی ہے نیادو نے بھی بڑا بیان دیا تھا نیادو نے کہا تھا کہ ای وی ایم میں دھاندلی ہو رہی ہے اور نیادو اسی کو لے کر ممتا بننر جی مکہ منتری جو پشم منگال کی ہیں ان سے ملے ان سے ملے اور اس کے بعد اخلیش عادب سے بھی ملے اور اب اخلیش عادب کل کی بات بتائیں تو کل کی سب سے بڑی خبریں ہیں جو اخلیش عادب مائوتی سے لکھنوں ان کے گھر پر ملنے پہنچے اور کیا بات ہوئی نتیجیوں کو لے کر لتیجانے کے بات کو لے کر لیکن بپکش میں ایکجیٹ پول کا کوئی اثر نہیں ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے اور جو چنتا میں بھی ایکجیٹ پول کا کوئی خبر نہیں ہے چنتا کو پتہ ہے کہ یہ صرف ایک گودی میڈیا پانچ سالوں میں جو موڈی سرکار کی واہوائی کی ہے اور لاشت تک آتے آتے بھی موڈی کی بارے میں ایکجیٹ پول دکھا رہے ہیں تو یہ جو گودی میڈیا ہے یہ جو شوڑ میڈیا ہے یہ چاپلوشی جو کر رہی ہے اس کا سیدھا اُدھارن آپ ایکجیٹ پول میں دیکھ سکتے ہیں بتا دیں ایویم کا کھیل دیکھئے بچا ہوا دو دن ہے تائیس مئی کو ریجلٹ آئیں گے لیکن اس سے پہلے بجیپ کی نیتا اور بجیپ جو ایویم میں دھاندلی اور بدلی جا رہی ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت چکا دینے والی ہے اور آپ کو اس خبر کو دیکھ کر گھسے بھی آئیں گے بتا دیں کہ چندولی گاجیپور جہاں سے ایسے دور آ گیا ہے بھے اور ڈر کا محول ہے تائیس مئی بہت کچھ بدلے گا ڈڑا ہوا محسوس کر رہا ہوں ایویم بدلنے کا کھیل جو رو پڑھ ہے سب کچھ سیٹ ہے میڈیا ان کی طرف ہے بتا دیں ٹھیک جس پر وقت ایویم مسین بدلی جا رہی ہے کھلے آم لوگتند کی ہتیا ہو رہا ہے اس وقت بیپکش کیا کر رہا ہے ٹریک سے بڑھا ہوا ایویم سیدھا اسٹرونگ لوگ کے پاس پہنچ رہا ہے اسٹھانیے کار کرتا ہلا مچاتے ہیں پھر سب سانتھ ہو جاتا ہے آخر کیوں ایسی یہ خبریں نہیں ہیں ایسی کئی خبریں سامنے آ چکے جو پہلے چرن سے ہی آ رہے ہیں اب تک کئی جیلوں سے ایسی خبریں آئی ہیں کیا کہیں پر بھی بہار سے آئی اس ایویم کی جانچ ہوئی بتائیں دوستوں کی ٹریک سے بڑھا ہوا ایویم سیدھا اسٹرونگ روم کے پاس پہنچ رہا ہے اسٹھانیے کار کرتا ہلا مچاتے ہیں پھر سب سانتھ ہو جاتا ہے آخر کیوں اب تک کئی جیلوں سے ایسی خبریں آئی ہیں اور کہیں پر بھی بہار سے آئے اس ایویم کی جانچ ہوئی اتنے گمبیر مسئلے پر نیا پالی کا کیوں خاموش ہے یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں چونہ ایوک تو پوری طرح سے ستہ پخش کی طرف سے بھوٹنگ کر رہا ہے پر باقی کے تمام سویدھانی سستھائے کیا کر رہی ہے یہ بھی اپنے آپ پر سوال کھڑے ہوتے ہیں بتا دی کہ چندولی جیلے میں مدان سے پہلے ہی دلیت وستیوں میں جا کر گندوں نے وہاں کے لوگوں کی انگلیوں پر شیائی لگا دی تھی یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کیا اب تک کسی کی گرفتاری ہوئی ہے اتر پردیس کے چندولی اور گاجیپور بیہار کے سارن اور مہاراج گنج اتر پردیس کے چندولی اور گاجیپور بیہار کے سارن اور مہاراج گنج سمیت کئی جگہ پر ایویم بدلنے کو لے کر اہاکار مچا ہوا ہے اور ایویم کا کھیل اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو دن میں جو ایویم کا کھیل دیکھنے کو ملے گا وہ بہت چکا دینے والے ملیں گے اور کل سے یہ شروع ہو چکا ہے کھلے آم جنمت کا گھلا گھوٹنے کا پڑیاس ہو رہا ہے برادی کے ساتھ بچرن کا مدان ہوتے ہی پرتیاشیوں کے بھاگے ایویم میں بند ہو گئے ہیں اب سرکار سے لے کر بیپکشی دل تک سب اس ایویم کی شروع چھا میں جھوٹے ہوئے ہیں کندری سرکچہ بل سرکاری مشینیری کے ساتھ ہی پرتیاشیوں کے نیجی گار تک ایویم کی شروع چھا میں دیتائنات کیے گئے ہیں ان سب کے باوزود بھوٹنگ سماپ ہونے کے بعد یوپی کے پرتابگڑ میں آدھی رات کو ٹرک لے کر متگنہ استھل میں گھوچنے کی کوشش کی گئی چندولی کے بعد اب ایک اور جو ایویم کا کھیل ہے وہ ہے پرتابگڑ جلے کی محولی منڈی پریشر کا ہے اسی پریوار میں بھوٹوں کی گنتی کی جانی ہے یہیں اسٹرونگ گروہ بھی بنایا گیا ہے انیس مئی کو بھوٹنگ ختم ہونے کے بعد رات پریشر میں کری شروع چھا تھی لیکن اس کے باوزود پرتیاشیوں اور راجنیتک پارٹیوں کی اور سے بھی وہیں نیجی گاٹ تینات تھے اسی بیچ رات گیارہ بجے کے بعد ایک ڈریور ٹرک لے کر متگنہ استھل میں گھوچنے لگا وہاں تینات گاٹ ترنت ٹرک کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اندر گھوچنے سے منع کیا باوزود اس کے ڈریور ٹرک لے کر اندر گھوچنے لگا اندر گھوچتا دیکھ ایک پرتیاشی کے سمرتک اس سے پھڑ گئے ڈریور دبنگی پر اتر آیا اور دھمکانے لگا ہنگامے کی خبر لگتے ہی نگر کوتوال منڈی پریشر پہنچے اور ڈریور کو ہراست میں لے کر ٹرک کو اپنے کبجے میں لے لیا اور کوتوال ہی لے گئے اب دیکھیں یہ جو خبریں ہیں آپ خود سوچئے کہ کس طریقے سے ای بیم کا کھیل ہو رہا ہے دیکھتے جائیے 23 تاریخ تک اور کیا کیا دیکھنے کو ملیں گے آپ کی کیا رائے ہمیں کمنٹ بوکس کے خیتھرو جرور بتائیے ایسی تمام خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل نیشنل دستک دلی نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فرم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکیں